مسم اللہ الرحمن الرحیم ان پیج میں سٹائل شیٹ ہوتی ہے اسی طرح مائکرو سافٹ ورڈ میں بھی سٹائل شیٹ موجود ہوتی ہے دیکھیں میں نے اپنے کی بورڈ سے ذرا میں یہاں پر لکھتا ہوں او ایس کے او ایس کے آن سکرین کی بورڈ اور انٹر دبا دیا میرے پاس آن سکرین کی بورڈ آ گیا اس میں چونکہ میرے پاس کمپیوٹر کا کی بورڈ ہے اس میں زیرو کام نہیں کرتا اس لئے میں زیرو یہاں سے پریس کرتا رہوں گا باقی جو کیز ہیں وہ کام کر رہی ہیں میں سٹارٹ کا بورڈن پریس کرتا ہوں اور ورڈ لکھتا ہوں اور انٹر دباتا ہوں ٹھیک ہے تو مائکرو سافٹ ورڈ میرے سامنے اوپن ہو جائے گا اچھا میں ڈاکومنٹ لکھنا چاہتا ہوں یا میں پوری بک ڈیزائن کرنا چاہتا ہوں تو بک ڈیزائن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں اس کے لئے پیج لے آؤٹ بھی سیٹ کر دوں اور ساتھ میں سٹائل شیٹ بھی ٹھیک کر دوں اس کے لئے سٹائل شیٹ برابر کر دوں تو میں سب سے پہلے لکھتا ہوں یہ میں لکھتا ہوں ہیڈنگ ون یہ میں ایک سمپل سا نیم لکھتا ہوں اگر آپ دیکھیں میں اس پر یہاں سے سٹائل شیٹ سے اپلائی کرتا ہوں یہاں دیکھیں یہ میرے پاس فارمیٹنگ بار میں سٹائل شیٹس بہت ساری ہیں اور اس میں میں ڈھون رہا ہوں کہ ہیڈنگ ون ٹو کہاں یہ ہیڈنگ ون ہے یہ نارملی موجود ہیں یہ ڈیفالٹ ڈیزائن ہے ہیڈنگ ون کا ہیڈنگ ٹو ہے اور اسی طرح ہیڈنگ ٹری وغیرہ ہیڈنگ ون جو ہے وہ مین ہیڈنگ ہوتی ہے اور ہیڈنگ ٹو سب ہیڈنگ ہوتی ہے میں ہیڈنگ ون اپلائی کرتا ہوں ہیڈنگ ون جب میں نے اپلائی کر دیا تو یہاں دیکھیں آپ کو دکھائی دے گا کہ اس کا فونٹ سائز جو ہے وہ فورٹین پوائنٹس ہیں اور اس کا فونٹ سٹائل جو ہے وہ کیمبریا ہے یعنی ہیڈنگ کا سٹائل ہے ٹھیک ہے یہ میں نے ہیڈنگ ون لگ دیا میں نیچے آتا ہوں میں نے انٹر دبایا نیچے آیا اب جیسے میں نے انٹر دبا دیا تو نیچے دیکھیں فونٹ کا سائز اور سٹائل دونوں چینج ہو گئے فونٹ سائز کم ہو گیا اور فونٹ سٹائل بھی چینج ہو گیا میں اب یہاں پر نارمل جو ہیڈنگ ہوتی ہے نارمل سٹائل شیٹ اپلائی کرتا ہوں یاد رکھیں ہم مائکروسوفٹ ورڈ میں جو کچھ بھی لکھیں گے وہ سٹائل شیٹ کے بغیر نہیں لکھا جاتا نارمل جو ہم ٹائپنگ کرتے ہیں جس کو ہم کسی بھی قسم کی فارمیٹنگ جس پر اپلائی نہیں کرتے تو اس کے لئے یہاں پر ایک جگہ نارمل لکھا ہوا ہوتا ہے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ نارمل نارمل یہ نارمل لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ آٹومیٹکلی اپلائی ہوتا ہے نارمل یہاں میں کچھ پرگراف لکھتا ہوں this is my heading one ٹھیک ہے اور میں یہ کاپی کرتا ہوں کاپی کر کے اس سے میں پرگراف بنانے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں نے کئی بار اس کو پیسٹ کر دیا کاپی پیسٹ کر کے میں شروع میں ٹیپ دباتا ہوں پرگراف کا شروع میں آ گیا میں یہاں پر one time میں نے ٹیپ پریس کر دیا یعنی half inch یہ آگے ہونا چاہیے اب یہ جو ڈیزائن ہے style ہے اس کو میں اپنا پرگراف کا style بنانا چاہتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں اس کا font style جو ہے وہ size وہ بھی change ہو جائے font style بھی change ہو جائے font size میں 12 رکھنا چاہتا ہوں font کا جو style ہے وہ میں یہی رہنے دیتا ہوں یا اگر آپ change کرنا چاہیں تو آپ times new roman apply کر سکتے ہیں آپ aerial apply کر سکتے ہیں کچھ بھی اچھا اسی طرح پرگراف کی جو alignment ہے اس side سے آپ دیکھیں اس کو میں change کرنا چاہتا ہوں میں نے یہاں سے پرگراف کی alignment sorry یہاں سے justify کر دیا ٹھیک ہے اور اسی طرح میں ایک اور بات چاہتا ہوں یہاں سے line spacing میں نے کم کر دیے one point zero ٹھیک ہے یعنی after paragraph بھی میرے پاس space نہیں ہے before paragraph بھی space نہیں ہے چلو میں before paragraph space تھوڑا سا دے دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ہر paragraph الگ الگ ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو style دے دیا اس paragraph کو میں نے select کر دیا اور selection دینے کے بعد میں یہاں آتا ہوں اور یہاں سے میں save selection as a new quick style یہاں سے اس کو میں نے style sheet بنانا ہے تو میں اس کو لکھ دیتا ہوں paragraph one paragraph one کا name دے دیتا ہوں اچھا ok press کرتا ہوں once again میں یہاں آتا ہوں اور paragraph one میں ڈھونڈتا ہوں یہ paragraph one ہے اس پر میں right click کروں گا اور modify پہ جاؤں گا اچھا میرے پاس یہ ایک میسے جاتا ہے ٹھیک ہے paragraph one کہاں ہے یہ paragraph one ہے اس پر میں نے right click کیا modify پر click کیا اب یہاں باقی چیزیں میں نے normal رکھنی ہے کسی چیز میں کوئی changing نہیں کرنی کیونکہ جو changing میں نے کرنی تھی وہ میں کر چکا ہوں یہاں پر صرف آپ format پہ جا کے shortcut key پہ آ جائیں اور اس کو میں control alter کے ساتھ p دبا دیتا ہوں تاکہ یہ paragraph یا control alter کے ساتھ میں کوئی اور اس کو دے دیتا ہوں چلیے control alter کے ساتھ میں key assign کر دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس already پہلے بھی میں نے style sheets بنائے ہوئی ہیں اس میں میں نے paragraph کے لیے control alter پی assign کیا ہوا ہے assign کر دیا close ٹھیک ہے اوکے یہ ہو گیا اب آپ دیکھئے میں یہاں سے enter دباتا ہوں ٹھیک ہے جیسے میں نے enter دبا دیا تو جہاں میرا cursor موجود ہے وہاں اور previous paragraph کے بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ ہے اور اس کے علاوہ ایک چیز یہاں پر اور بھی ہے اچھا یہ میں نے assign دیکھئے تو normal آگیا میں کیا کرتا ہوں میں یہاں سے کوئی بھی text لیتا ہوں سب سے پہلے میں اس پہ normal style apply کرتا ہوں normal اب normal کیا کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے this is paragraph number two ٹھیک ہے تو normal paragraph اس طرح آئے گا میں اس کو copy کر کے یہاں آکر save کرتا ہوں sorry save نہیں paste کرتا ہوں یہ میرے پاس دوسرا paragraph ہے اس کو میں enter دبا کے نیچے کرتا ہوں یہ دیکھیں اس paragraph کا style اور اس کا سب کچھ change ہے جبکہ اس paragraph پر میں نے style sheet apply کی ہوئی ہے تو اس کا style change ہے اب میں یہاں پر آکر وہی جو ہم نے short key style sheet پہ وہی میں یہاں پر apply کرتا ہوں control alter k تو جیسے میں نے اپنے keyboard سے control alter k press کر دیا تو آپ دیکھیں paragraph کا سب کچھ change ہو گیا اس کا style اس کا font size اور اس کی alignment سب چیزیں اس کی change ہو گئی تو یہ style sheet اس کا بہت بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے میں یہاں نیچے آتا ہوں ٹھیک ہے میں end control کے ساتھ end کا button دباتا ہوں لیکن میرے end keyboard سے end کا button کام نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح میں یہاں پر heading لکھتا ہوں heading 2 heading 1 تھا heading 1.1 کر دیتا چلے ایک example ہے ٹھیک اور میں جو اوپر شاٹ کی معلوم کر لیتا ہوں یہ heading 1 ہے اس پر میں right click کرتا ہوں اور modify پہ جا کے یہاں سے دیکھتا ہوں کہ شاٹ کی لگی ہوئی ہے نہیں اس پر کوئی شاٹ کی نہیں لگی ہوئی تو میں اس کے ساتھ control alter کے ساتھ hatch دبا دیتا ہوں کی board سے assign کر دیا میں close اور یہاں جو color ہے اس کا یہ چینج کر لیتے ہیں چلیں اس کو یہ color دیتا ہے اوکے ٹھیک ہے اب آتا ہوں میں یہاں نیچے heading پہ اس heading پہ میں control alter اور hatch اپنے keyboard سے میں نے جیسے پریس کر دیا تو اس نے اس کو automatically heading بنا دیا میں نیچے آتا ہوں control ALTER اور K پریس کرتا ہوں تو دیکھیں paragraph کی جو setting ہے وہ automatically apply ہو گئی تو یہ ہوتا ہے style sheet اس کا بہت بڑے فائدے ہوتے ہیں اس سے آپ بہت زیادہ کام لے سکتے ہیں microsoft دیجئے اللہ حافظ